مرد کان میں بالی پہن سکتے ہیں جس کی نسبت کربلا سے ہو سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں نبی الاسلام سے بھی نسبت ہو تب بھی وہی کام کیا جائے گا جو اللہ کے نبی نے اجازت دی بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ ایک رشمی کرتا بھیجا مولا علی کو انہوں نے پہن لیا تو نبی الاسلام نے حکمانہ فرمایا کہ میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو مرد پہ تو حرام ہے تو اس کو اتار کے عورتوں میں تقسیم کریں اگر نبی الاسلام کا اپنا بھیجا ہوا کرتا مولا علی نہیں پہن سکتے تو سرکار تو ہڑے کربلا دی بالی کوئی جڑا نہیں پا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بالی پہننا عورتوں کی نشانی ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے کہ زیورات میں لدی بھی ہے اور غصے کے بعد اپنی بات صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی بخاری مسلم میں آئے کہ جب نبی الاسلام جہاد کے لیے چندے کی اپیل کرتے تھے نئی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں ہاں کوٹیاں بنانے کے لیے نہیں جو ہمارے علماء کرتے ہیں اللہ کی راہ میں غریبوں پہ لگانے کے لیے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتار کے دے دیتی تھی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس دمانے میں بھی عورتوں کی نشانی تھی دوسرا عورت کان چھدوا سکتی ہے عورت بالی بھی پہن سکتی ہے باقی وہ بخاری کے عدیث ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی بشابت اختیار کریں اور عورتوں پہ لانت جو مردوں کی بشابت اختیار کریں اس میں کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کریں مردوں کی بشابت اختیار کریں